موسلم بن عقیل کے بدلہ لینے کے واقعہ کو اسلام کی سب سے بڑی جنگ بنا دیا موسلم بن عقیل کی جنگ کو اور میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ حضرت حسین نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا کہ یہ جنگ اسلام کی جنگ نہیں ہے میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو جو نیا ارادہ بنا ہے وہ اسلام کے دفاع کا ارادہ نہیں وہ اسلام کے لیے جنگ لڑنے کا نہیں وہ مسلمانوں کی آزادی کا نہیں وہ مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلانے کا نہیں بلکہ یہاں سے جو ارادہ بنا ہے وہ ارادہ یہ ہے کہ مسلم بن عقیل کا بدلہ لیں گے تاریک دان سارے اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ اس جگہ پر جب خبر پہنچی کہ کوفیوں نے غداری کی ہے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ارادہ ملتفی کر دیا حسین یاد کرو ان کوفیوں کے اس واقعہ کو کہ انہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا اور تمہارے بھائی حسن پر ان لوگوں نے ملتبین عباس کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بالوں سے پکڑ لوں اور آپ کو نہ چھوڑوں لیکن ڈر ہے کہ لوگ فتنہ و فساد کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رجوع کر لیا کہ یہ جنگ اسلام کی سب سے بڑی جنگ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آله وصحبه اجمعین وباد سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت لا علیم الحکیم رب شرح لصدری ویسل لی امری واحلال اقدتا من لسانی يفقه قولی قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٍ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ قابل احترام دوستو اور بھائیو آج کا جو موضوع میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ تاریخی اعتبار سے ایک انتہائی اہم موضوع ہے انتہائی اہم اور حساس معاملات ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے بہت سا جھوٹ گھڑ گھڑ کے معاشرے کے اندر پھیلا رکھا ہے اور ایسی ایسی باتیں لوگوں کو پڑھائی گئی ہیں بتائی گئی ہیں سکھائی گئی ہیں کہ جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس واقعہ کو سمجھنے کے لیے کچھ ٹیکنیکل تقنیکی قسم کی فنی قسم کی اور ان لوگوں کو جو جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں ان کے باطل کو رد کرنے کے لیے کچھ اہم نقاط ہیں جو میں آج آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا اور مقصد آپ کو پڑھانا سکھانا اور سمجھانا ہے اس لیے آپ میں سے ہر بھائی ان نقاط کو ضرور سمجھے اور ان نقاط میں ضرور غور اور فکر کرے اور کبھی بھی آپ کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایسے جھوٹے قصے اور واقعات کو بیان کرتے ہیں تو آپ ان حضرات کے ساتھ ضرور ان نقاط کو ڈسکس کریں ان کے ساتھ اور ان کے سامنے رکھیں جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اس معاملے میں لوگوں نے بہت جھوٹ بولا ہے اور غلط بیانیاں کی گئی ہیں اور اس ایک واقعہ کو تاریخ کا سب سے بڑا سب سے بڑا مارکہ اور سب سے بڑا واقعہ جسے واقعہ قربلا کہتے ہیں اسے سب سے بڑا واقعہ قرار دے دیا گیا ہے حالانکہ تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کا اگر آپ متعلیہ کریں اسلام کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تاریخ اس سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں ان نبیوں کی امتوں کی تاریخ بھی ان کے اندر بھی ایسے ایسے دلوں کو حلا دینے والے واقعات لرزہ دینے والے واقعات اور دل و دماغ کو جھنجھوڑ دینے والے واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر اور سابقا امتوں کے اندر آپ کو وہ چیزیں ملیں گے لیکن ان واقعات پر یا ان حالات کے اوپر کبھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ کے اندر نہ تو یہ انداز اختیار کیے گئے جس طرح کے انداز واقعہ کربلا کے بارے میں اختیار کیے گئے ہیں نہ تو ان واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا نہ ہی ان واقعات کے اوپر کوئی ماتم ہوئے نہ ہی ان واقعات کے اوپر کوئی مجلسیں سجائے گئیں نہ ہی ان واقعات کے اوپر ہر سال لوگوں کے درمیان جس طرح آج کل پروگرام ہوتے ہیں ایسے کوئی پروگرام منقد ہوئے لیکن واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ جس کو آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے تقریباً چودہ سو سال سے کچھ کم اس دور سے اس وقت سے لے کر آج تک اس کے بارے میں محفل منقد ہونا مجلس منقد ہونا جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصے بیان کیا جانا اور رنگ بھر بھر کے باتیں بیان کیا جانا یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے اور اس کا اثر یہ ایک تو وہ لوگ جنہوں نے اس مقصود طبقے کو شروع کیا جسے ہم شیعہ کہتے ہیں اس مقصود طبقے شیعہ نے اس بار اس واقعہ کے بارے میں اتنا غلوب سے کام لیا اور اتنا پرابیگنڈا کیا اتنا پرابیگنڈا کیا کہ بہت سے ہمارے وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ سبجتے ہیں راسق العقیدہ سبجتے ہیں یا اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ سبجتے ہیں وہ لوگ بھی ان کی باتوں اور ان کے پرابیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے وہ لوگ بھی ان کے پرابیگنڈوں سے متاثر ہوئے ان لوگوں نے بھی اس واقعہ کے بارے میں تحقیق اور جانت پڑتا چانبین نہیں کی جیسے سنا جو پڑا جو دیکھا وہ آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیا اور اسی پر آج تک اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں آج ہم اس محفل میں اس مجلس میں اسی ریکارڈ کو ٹھیک کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کی اصلاح کر سکیں ان لوگوں کو بتا سکیں کہ جو اس جھوٹ اور فریب میں آئے ہوئے ہیں اور اسی جھوٹ اور فریب کی بنیاد پر ہر سال یکم محرم سے لے کر دس محرم تک لوگوں کو سوگوار کر دیتے ہیں اور ایک ایسا معاملہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے دردناک علمناک خوفناک حیبتناک دل و دماغ و لرزا دینے والا حالہ دینے والا واقعہ صرف یہی ہے تو آئے جرہ ہم اس حوالے سے اپنے ریکارڈ کا دروس کر لیں سب سے پہلی بات کہ سابقہ امتوں کے اندر بھی بڑی بڑی تکلیف دے بڑی بڑی دلوں کو حلا دینے والی دل و دماغ و لرزا دینے والی باتیں جو ہیں وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں سب سے پہلے میں اس حوالے سے چند ایک واقعات صرف تھوڑے زیادہ نہیں چونکہ ٹائم بھی قلیل ہے کہ چند واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہم ان واقعات میں غور کریں تو وہ واقعات بھی انتہائی خوفناک ہیں اور دلوں کو حلا دینے والے ہیں مسلمانوں کو غم میں مبتلا کر دینے والے ہیں لیکن ہم نے ان واقعات کے بعد کبھی ہر سال ان کے لیے نہ ماتم کیے ہیں نہ ہم نے ہر سال غم منائے ہیں نہ ہم نے ہر سال اس کے اوپر مجلس منقد کی ہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہم نے صبر کیے ہیں مسلمانوں نے ان واقعات پر صبر کیے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے اس پیغام کو جانتے ہیں خالق کے اس فرمان کو جانتے ہیں کہ جس خالق و مالک نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تمہاری آزمائشیں ہوں گی جیسے قرآن کی آیت میں نے پڑھی کہ اللہ فرماتے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف میں مبتلا کر کے بھوک میں مبتلا کر کے مال اور جان کے نقص میں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے اور ضرور آزمائیں گے آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو ان آزمائشوں میں پورا اتر جائے جو ان آزمائشوں کے اوپر صبر کر جائے اللہ ان کے لئے اعلان فرماتا ہے کہ انہیں خوشخبریاں سنا دو انہیں خوشخبریاں سنا دو کیا فرمایا کہ آگے جو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فرمایا کہ اَلَّذِينَ اِذَا عَصَابَتْهُ مُصِيبًا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ صبر کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ جب کبھی تکلیف پہنچتی ہے جب کوئی مسئیبت پہنچتی ہے جب کوئی پریشانی آتی ہے تو آنے والی مسئیبت اور پریشانیوں پر وَاوِلَا نہیں کرتے ماتم نہیں کرتے اور سوگ میں مجلس منقد نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ پھر اعلان فرماتے ہیں ان کے لئے اعلان کیا ہے اولائِقَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کے فضل و کرم ہیں وَاولَائِقَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہی لوگ ہدایتی آفتہ ہیں یہ لوگ ہدایتی آفتہ ہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقیقی مومن حقیقی مسلمان ان پہنچنے والے غموں ان پہنچنے والی تکلیفوں ان پہنچنے والی مصیبتوں پریشانیوں کے اوپر واویلے نہیں کرتے اور نہ ہی انہوں نے کیے کہ تاریخ کے اندر جتنی بھی خوفناک قسم کی خوفناک قسم کی تکلیفیں علمناک قسم کی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچی ہیں لیکن انہوں نے واویلے نہیں کیے آئیں ذرا دیکھیں میں نے ایک واقعہ آپ لوگوں کو پہلے سنا رکھا ہے وہ واقعہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے دلوں کو حلا دینے والا ما شتا تو بنت فراؤن کا آپ نے دیکھا ہے آپ نے پڑا آپ نے سنا ہے کہ اس کے پانچ بچوں کو اور اس عورت کو تیل کے اندر جلا دیا جاتا ہے تیل کے کڑھائے کے اندر پھینک دیا جاتا ہے پانچ بچوں سمیت وہ عورت جلا دی گئی ختم کر دی گئی مٹا دی گئی لیکن بعض کے مسلمانوں نے اس افسوسناک واقعہ کے اوپر کو ماتن نہیں کیے ہیں مجلسے نہیں منقد کی ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ یہ شہادتیں پا کے اللہ کی راہ میں قربانیہ دے کے اللہ کی جنتوں کی وارث بن چکی ہے اور واقعی بن گئی ہم نے دیکھا میراج کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں خوشبو آئی تو پوچھا کس کی ہے بتایا گیا کہ ما شتا تو بنت فرعون اور اس کے پانچ بچوں کی جنت کے اندر خوشبو پھیلے ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی راہ میں قربانیہ دینے والے اپنے آق کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والے ان کے تو مقامی بڑے بلند ہیں ان کے تو مرتبی بڑے بلند ہیں وہ تو جنتوں میں اعلیٰ ترین مقام کے حامل ہیں ان کے لئے رونا پیٹنا ماتم کرنے مدلسیں اس طرح سوکی منقد کرنا تم یہاں پر ہائے ہائے کرتے رہو اور وہ اللہ کی جنتوں کے وارث بنے بیٹھے ہیں اللہ اکبر اسی طرح ہم جانتے ہیں ایک واقعہ اگر آپ کو یاد ہو فرعون فرعون کیا کرتا تھا فرعون کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہے وہ کیا کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا نہیں نہیں وہ لڑکوں کو قتل کر دیا کرتا تھا کون سے لڑکوں کو معصوم بچوں کو معصوم بچے معصوم بچوں کو وہ زبا کیا کرتا تھا يضبحون ابناکم ویستحیون نسائکم وہ چھوٹے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچوں کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا اس نے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا بے دردی کے ساتھ دودھ پیتے ہوئے بچے قتل کر دئیے گئے کیا تاریخ اس کے اوپر کبھی ماتم کرتی نظر آئی ہے کیا کبھی تاریخ ان واقعات کے اوپر سوگ مناتے ہوئے کبھی نظر آئی ہے اللہ کی قسم اگر ایسے واقعات پر سالوں سال سوگ کرنا ماتم کرنا یہ شریعت کا حصہ ہوتا اگر یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا تو یہ واقعات پھر ہر سال اس کے اوپر ماتم ہوتے اور مجلسیں منقت کی جاتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی ان زبا کیے ہوئے بچوں کے بارے میں نہ کبھی کو ماتم ہوئے ہیں نہ کبھی مجلسیں منقت ہوئی ہیں اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور واقعہ آپ کو یاد ہوگا ہم سورة البروج پڑھتے ہیں وَالصَّمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ بَلْ يَوْمِ الْمَعُعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ یاد ہے آپ کو وہ صورت واقعہ یاد ہے کہ اس کے اندر کیا ہوا تھا وہ لمبہ واقعہ ہے لمبے واقعہ اس کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں صرف ہم آپ کو صرف سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اور صرف تاریخ کے ان ان حالات سے آپ کو واقع کروانے کے لیے کہ اس واقعہ کے اندر کہ جب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو ان کے اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے ان کے بچوں کو ان کے بوڑوں کو ان کی عورتوں کو ان کے جوانوں کو ان ساروں کو قتل کیا گیا اور قتل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بڑی بڑی خندقیں ان کے لیے کھو دی گئیں اور خندقوں کے اندر آگ کو جلایا گیا اور پھر اس آگ کے اندر مسلمانوں کو ان کلمہ پڑے ہوئے لوگوں کو زندہ اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا بیس ہزار مسلمانوں کو بیس ہزار مسلمانوں کو بیس ہزار اللہ اکبر تعداد کوئی تھوڑی نہیں ہے تعداد بہت بڑی بیس ہزار مسلمانوں کو زندہ جلا دیا گیا ان کا جرم کیا تھا انہوں نے کیا جرم کیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے معبود صرف ایک اللہ کی حستی ہے تو بیس ہزار مسلمان بیس ہزار مسلمان زندہ جلا دیا گئے لیکن تاریخ میں ہمیں کوئی یہ ایسی بات نہیں ملتی کہ ان کے لیے بقاعدہ پھر اس کے بعد ہر سال ماتن کیے جاتے ہوں سوگ منائے جاتے ہوں ان کے لیے ہر سال مجلسیں اور محفل منقد ہوتی ہوں ہمیں یہ چیزیں کہیں بھی نہیں ملتی ہیں آئیں اس کے آگے مزید دیکھیں انبیاء کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا آپ جانتے ہیں کہ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جنہیں بنی اسرائیل ہیں یہ جو بنو اسرائیل یہودی جو آج بھی ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ ظالم جیسے آج فلسطین کے نہتے لوگوں کے اوپر بمباریاں کر رہے ہیں انہیں مار رہے ہیں ان پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ان ظالموں کی عادت شروع سے ہی اسی قسم کی ہے کہ ان کے سامنے جو کوئی بھی حق لے کر کھڑا ہوا ان ظالموں نے اس حق بیان کرنے والے کو پکڑا بے دردی سے قتل کیا یہاں تک کہ ان ظالموں نے نبیوں کو بھی قتل کرنے سے یہ لوگ باز نہیں آئے اور نبیوں کو بھی بڑی بے دردی سے ان ظالموں نے قتل کیا نبیوں کو زبا کر دیا کرتے تھے نبیوں کو آروں کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک توافہ کے کہنے پر ایک رکس کرنے والی ایک مجرے کرنے والی ایک زانیا بدکار عورت کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اسی بن اسرائیل نے ان یہودیوں نے زبا کر کے رکھ دیا ہم نے یحییٰ علیہ السلام جن کا مقام حسین سے زیادہ ہے یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں اور نبیوں کے مقام نبیوں کے مقام دیگر لوگوں سے بلند ہوا کرتے ہیں یہ ہمارے لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے نواز سے حسن حسین رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں شدید ہیں وہ ان سے کبھی بات کر کے دیکھو تو وہ انہیں تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل کہتے ہیں وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل انہیں کہتے ہیں نہیں یہ ریکارڈ بھی درست کر لیجئے دنیا میں سب سے اونچا مقام ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیس جو پیغمبر ہیں ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے سب سے اعلیٰ و افضل فضیلت بلند درجہ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیس جو انبیاء ہیں رسول ہیں ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہے اور پھر ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ رسولوں کا ہے اور ان رسولوں میں سب سے اعلیٰ و بلند مقام جو ہے وہ اولو العظم انبیاء رسولوں کا ہے اولو العظم کتنے ہیں پانچ ہیں یاد ہے کی نہیں یاد ہیں کون کون سے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پانچوں میں بلکہ سارے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ افضل اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بھائیو اس کے بعد خلفہ راشدین کا نمبر آتا ہے باقی عام امت کے اعتبار سے اگر آپ تقسیم کرنا چاہیں تو خلفہ راشدین کا نمبر آتا ہے خلفہ راشدین کے بعد دیگر صحابہ اکرام کی باری آتی ہے اس لیے کوئی حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اگر نبیوں سے اوپر کرتا ہے تو وہ گمراہی کے اندر ہے اور ان کی بات ان کا دعویٰ بلکل باطل ہے وہ بات درست نہیں ہے تو یاہیہ علیہ السلام اسی طرح اور بھی حضرت زخریہ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہیں بھی دو ٹکڑوں میں چیر کے رکھ دیا گیا یاہیہ علیہ السلام کو پکڑ کے زبا کر دیا گیا ان نبیوں کے شہید ہونے ان نبیوں کے ٹکڑوں میں کٹ جانے ان نبیوں کے زبا ہو جانے پر شریعت نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ غم مناو ماتم کرو اور ہر سال جلوس نکالو ہر سال سوگ مناو ہمیں ہماری تاریخ نے ہماری شریعت نے اس قسم کا نہ کوئی درس دیا ہے اور نہ اس قسم کی ہماری کوئی تربیت کی ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ تو پہلی امتوں کے واقعات ہیں ہماری امت کے لیے کچھ اصول مختلف ہیں ہماری اس امت کے لیے بہت سے قائدے قواعد و ضوابط تبدیل ہو گئے ہیں تو آئیں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملات وہ واقعات بھی تھوڑے سے مختصرا ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے صرف چند باتیں چند واقعات آپ کو غزوہ اہد یاد ہے غزوہ اہد میں کتنے شہید ہوئے تھے غزوہ اہد میں ستر شہید ہوئے اور پھر اس کے اندر حالت اور کیفیت مسلمانوں کی یہ تھی واقع بیان کرتے ہیں قربلا کے پانی بد ہو گیا فلا ہو گیا فلا ہو گیا رنگ بھر بھر کے بیان کرتے ہو ہاؤ ذرا اہد کو پڑھو کہ جس اہد کے اندر حضرت حمزہ شہید ہو گئے مصب بن عمیر شہید ہو گئے حالت اور کیفیت یہ ہے کہ اگر ان کے قدم ڈھامتے ہیں سر ننگا ہوتا ہے سر ڈھامتے ہیں تو قدم ننگے ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کپڑا دینے کے لیے کپڑا کم پڑ گیا تھا اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی آنکھیں نکال لے گئیں آپ کے کان کٹ لیے گئے آپ کا ناک اور آپ کی آنکھیں آپ کا جگر آپ کا سینہ چیر دیا گیا لاش کا مفلا کر دیا گیا یہاں تک کہ جب آپ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں تو اللہ کے رسول روک دیتے ہیں کہ روکو روکو صفیہ کو کہ جو حمزہ کی حالت ہے عورت ہے دیکھے گی برداش نہ ہوگا روک دو اس کو کہ آگے نہ آئے حمزہ کی حالت دیکھی نہیں جا سکتی کہ جو حالت اور کیفیت حضرت حمزہ کی اس جنگ میں کر دی گئی تھی اور اس حمزہ کو اس حمزہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لقب دیا وہ کیا ہے فرمایا سید الشہداء کیا فرمایا تھا سید الشہداء ہم تو سید الشہداء کسی اور کو کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم سید الشہداء وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سید الشہداء کون ہے حضرت حضرت حمزہ یہ بھی ریکارڈ ٹھیک کر لیں کہ سید الشہدہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو جنگ میں ستر افراد شہید ہو گئے اب ان ستر افراد کا اور یہ شوال کے اندر جنگ ہوتی ہے جنگ کب ہوئی ہے یہ یہ شوال کے اندر جنگ ہوئی ہے ہم نے کبھی بھی شوال کے اندر محرم کی طرح ان دنوں کو غم اور افسوس کی طرح نہیں منایا ہے کہ منایا ہے نہیں شوال میں تو عید کرتے ہو تم شوال میں کیا کرتے ہو شوال میں تو تمہاری عید ہے ہم نے شوال میں کبھی بھی ہر سال سید الشہدہ کے لیے ماتم نہیں دیکھے ہم نے مصب بن عمیر کے لیے ماتم نہیں دیکھے ہم نے ستر صحابہ کی شہادت کے ان غمناک اس علمناک وہ واقعات واللہ ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا اور نبی کریم علیہ السلام کے اوپر بھی اس دن اس عہد کے دن بڑے بے دردی کے ساتھ ہم نے ہوئے آپ زخم بھی ہوئے لیکن ہم نے ہر سال اس کے غم نہیں منایا ہے ہم نے ہر سال اس کے غم اور ماتم نہیں کیے ہیں تاریخ کو یاد رکھئے یہ واقعات اپنے ذہن کے اندر بٹھائیے اللہ اکبر اس کے بعد پھر آگے بھی آپ آ کر دیکھ لیجئے بیر معونہ کا ایک واقعہ ہوا تھا اس کے اندر کتنے صحابہ کو شہید کیا گیا کتنے صحابہ کو سفر کا مہینہ تھا شوال اور سفر کے مہینے کے درمیان کتنے مہینے آتے ہیں شوال شوال کے بعد ذو القعدہ ذو القعدہ کے بعد ذو الحج ذو الحج کے بعد محرم اور محرم کے بعد سفر ہے یہ مہینے کتنے بنتے ہیں ذو القعدہ ذو الحج محرم تین مہینے تین مہینے کے بعد ہی تین مہینے ابھی گزرے تھے اہد کے اس نقصان کو تو تین مہینے کے بعد ہی مسلمانوں کو ایک اور انتہائی علمناک واقعہ سے ایک علمناک واقعہ انہیں دیکھنا پڑا ایک علمناک واقعہ سے دوچار ہونا پڑا وہ واقعہ کیا تھا کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمیں اپنے کچھ ساتھی دے دیجئے ہمارے علاقے کے لوگ نئے نئے اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ ساتھیوں کی آپ کے ساتھیوں کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر قاری قرآن حافظ قرآن ان کے ساتھ بھیج دئے کتنے بھیجے ستر قاری قرآن حافظ قرآن ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دئے ان ظالموں نے لدا کر ان ستر حافظوں کو قاریوں کو صحابہ اکرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا واللہ ہم نے سفر کے اندر بھی کبھی ماتم نہیں کیے ہیں ہم نے سفر کے اندر بھی یہ مجلسے ان کے غم میں ان کے غم اور تخلیف کے اندر ہم نے کبھی بھی کوئی کسی قسم کا نہ کوئی ماتم کیا ہے اور نہ ہم نے مجلسے منقد کی ہیں اور نہ ہی ہم نے سفر کے اندر سوال کے اندر اپنی خوشیوں کو اپنی شادیوں کو اپنے بیاہوں کو اور اپنے خوشی منانے کے جتنے فنکشن ہیں ہم نے کبھی بھی ان مہینوں کے اندر بند نہیں کیے ہیں کہ کرتے ہو تمہیں تو یاد بھی نہیں تمہاری اکثریت کو تو یاد بھی نہیں کہ عہد کس مہینے میں ہوئی تھی تمہاری اکثریت کو تو یاد ہی نہیں میرے معونہ چیز کیا ہے واقعہ کیا ہے وہاں پر کتنے صحابہ شہید ہوئے ہمارے لوگوں کو تو یہ بھی پتا نہیں ہے یہ بھی علم نہیں ہے اللہ اکبر کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان واقعات کے اوپر سالوں سال سوگ نہیں منایا ہے ایک تو ہماری علمی کمی کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہوتا مطالعہ نہیں کرنا دین کا تاریخ کو پڑھنا نہیں ہے اس لئے ہمیں پتا بھی کوئی نہیں ہے ایک تو یہ ہماری کمزوری ہے ہم غلطی پر ہیں اس معاملے کے اندر اور دوسرا یہ کہ اس کو ہر سال بقاعدہ طور کے اوپر نہیں منایا گیا اور نائی منانا چاہیے کوئی شریعت کے اندر اس کا حکم اس کا حکم ہی نہیں ہے شریعت میں اس کی کوئی اجازت ہی نہیں اگر ہوتا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سفر اور یہ شوال اہد کے بعد کتنی دفعہ آیا سات مرتبہ آیا کتنی مرتبہ آیا یہ تین ہجری کے اندر یہ واقعات ہوئے ہیں کتنی ہجری میں اہد کا واقعہ تین ہجری شوال اور اسی طرح بیر معونہ کا واقعہ تین ہجری سفر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دس ہجری تو دس ہجری سے لے کر یہ تین ہجری سے کتنا فاصلہ بنتا ہے سات سال کا سات مرتبہ کی موقع آیا لیکن ساتوں مرتبہ ہر سال اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے غم میں شام غریبہ نہیں منائی ہے اپنے ان ستر صحابہ کے غم میں آپ نے یہ مجلس منعقد نہیں کی ہیں اور اس کے بعد صحابہ کا بھی دور ہے صحابہ کا تقریباً نوے سال پچانوے سال تک آپ لوگوں کے دور چلتے ہیں لیکن کہیں پر ہمیں ان چیزوں کی مثال ان چیزوں کی مثال نہیں ملتی ہے اور اسی طرح میرے بھائیو مسلمانوں کو اسی امت کے اندر اور بھی بڑے بڑے غم دیکھنے کو ملے ان غموں کے اندر ایک غم ایک غم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کا جو یقم محرم کو ہوا جو کہ یقم یقم محرم کو ہوا کیا ہوا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھا رہے تھے حالتِ نماز میں آپ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا آپ کی شہادت عالم اسلام کے لئے ایک بہت بڑا بہت بڑا ثانیہ ایک بڑائی علمناک واقعہ لیکن اللہ کی قسم ہم نے یقم محرم کو کبھی بھی عمر فاروق کے لئے ہم نے ماتم اور مجلسیں منقد نہیں کی اسی طرح عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی یاد کیجئے کہ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا کہ نہیں اور کس انداز میں شہید کیا گیا کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو تاریخ کچھ یاد ہے آپ کو چالیس دن تک گھر کا گھیرہ کیا رکھا لوگوں نے چالیس دن تک کتنے دن تک چالیس دن تک ظالموں نے وہاں پر تم حضرت حسین کی باتوں کو جب بیان کرتے ہو تو نہ جانے کیا کیا بیان کر جاتے ہو حسین رضی اللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام اونچا ہے عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عثمانِ غنی کا مقام خلفہِ راشدین کا جیسے میں نے عرض کیا تھا مقام اور مرتبہ اونچا ہے یہی عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں چالیس دن تک کے لیے قید کر دئیے گئے آپ کے کھانے پینے کا سلسلہ روک دیا گیا آپ کو اتنا مجبور کر دیا گیا آپ اپنے گھر سے باہر نہیں دیا سکتے اور باہر سے لوگ آپ کے پاس دیا سکتے آپ کو اتنا مجبور اتنا پریشان اور اتنا تنگ کر دیا گیا کہ چالیس دن کے اندر عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اور کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ ان چالیس دنوں میں بنائی نے نظر میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا بنائی نے نظر میں کام کرنا چھوڑ دیا اللہ اکبر بیٹھے قرآن پڑھتے تو نظر بھی صحیح طرح کام نہیں کھانا پینہ تنگ کر دیا پھر ہر روز روزہ رکھتے تھے پھر ہر روز کیا کرتے تھے روزہ رکھتے تھے اور پھر جس بے دردی سے قتل کیا گیا جس بے دردی سے شہید کیا گیا کہ گھر میں داخل ہو کے گھر میں صرف آپ کی بیوی ہیں اور ایک اکیلے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر میں گھسیٹا گیا آپ کو آپ کی داڑی سے پکڑ کے گھسیٹا گیا آپ کی داڑی آپ کے بالوں سے پکڑ کے آپ کو گھر میں گھسیٹا گیا بیوی بچانے کو آگے آئی ہاتھ آگے بڑھایا ظالم نے تلوار چلائی اور آپ کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہم نے اس ظالمانہ واقعہ کو بھی ہر سال بطور ماتم اور مجلسیں منعقد کر کے نہیں منایا ہے میں ان واقعات کی تفصیل بھی نہیں جا رہا صرف اشارے کرتے جا رہا ہوں اور تاریخ تاریخ تھوڑی تھوڑی بتا رہا ہوں اور اس اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے بھائیو ان بڑے بڑے واقعات اور ان افسوسناک واقعات ان عالمناک واقعات مسلمانوں کو پہنچنے والے غموں تخلیفوں مسیبتوں پریشانیوں کے اوپر اسلام نے شریعت میں ہمیں ماتم کرنے کا حکم نہیں دیے ہر سال اس کی مجلسیں منعقد کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمیں حکم دیا ہے سبر کرنے کا وبشر اس صابرین خوشخبری ہے کن کے لیے سبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے ہمیں سبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے ہمیں سبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن دیکھئے اور اس کے بعد ایک دو واقعہ طور بھی جنگ جمل جنگ سفین آپ جانتے ہیں ان دو واقعات کے اندر کتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں خاص کر جنگ سفین کے اندر کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوئی تھی اس کے اندر کموں بے ساٹھ ہزار مسلمان کام آئے کتنے ساٹھ ہزار تھوڑ تھوڑ آگے ہو جاؤ تھوڑ تھوڑ آگے ہو جائی تھی یہ ہمارا جگہ کا مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو گیا ہے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ تو ساٹھ ہزار مسلمانوں کو ساٹھ ہزار مسلمان اس جنگ کے اندر کام آئے ساٹھ ہزار یہ بھی غم کو چھوٹا غم یہ بھی ہمارے لئے مسلمانوں کے لئے ایک بہت بڑا غم ہے لیکن آئیں دیکھیں ہوا اب کیا کہ ان سارے واقعات کو بھلا کے ان سارے واقعات کے اوپر مٹی ڈال کے صورتحال یہ پیدا کر دی گئی لوگوں کو یہ پڑھا دیا گیا کہ تاریخ میں سب سے بڑا مارکہ اور سب سے بڑی جنگ اسلام کی اور کفر کی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے وہ کربلا کے اندر ہوئی ہے اس لئے اس کے لئے پھر یہ نعرے گھڑے گئے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یعنی کربلا کا واقعہ اسلام کو زندہ کرنے کے لئے تھا کربلا کا واقعہ اسلام کی سربلندی کے لئے تھا کربلا کا واقعہ اسلام کو بلند کرنے کے لئے تھا اور اس کے لئے بڑے بنافتی قسم کے مولوی اور بالخصوص شیعہ حضرات کے جو ڈسکو انداز میں اب تقریریں کرتے ہیں کبھی اگر آپ ان کو دیکھیں تو لگتا ہے کسی تھیٹر کے اندر کھڑا کوئی ایکٹنگ کر رہا ہے وہ شیعہ زاکر کہ جو تقریریں کرتے ہیں زاکروں کو کبھی آپ نے دیکھا شیعہ زاکروں کو کبھی تقریر کرتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں دیکھا تو کبھی جائیں یوٹیوب کے اوپر جائیں اور وہاں پر شیعوں کی تقریریں آپ نکال کر دیکھیں یوں لگتا ہے جیسے کوئی ڈسکو مولوی لگا ہوا ہے جھوم جھوم کر اور اچھل اچھل کے اور نہ جانے کیا انداز اختیار کر کر کے پھر وہ ایک ڈراما جیسے ہوتا ہے نا ڈراموں میں رونا وہ ڈرامے کے انداز میں رونا اور لوگوں کو جناب اس طریقے سے بہکانے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو اس طریقے سے مس گائیڈ کرنا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا مختلف رنگ گرگر کی طرح اور ہمارے کیسے تڑکہ لگا کے تڑکہ سمجھتے ہو تڑکہ کسے کہتے ہیں دال کو تڑکہ لگانا تڑکہ لگا کے تھوڑا ذائقہ بنانے کے لئے اور میں تو ایک بات اور کہتا ہوں میری بات غور سے سنیے گا آج کچھ باتیں آپ کے لئے ٹیکنیکل قسم کی میری بات غور سے سنیے گا اللہ کی قسم اگر ان ذاکروں کی تقریر میں یہ تڑکہ ختم ہو جائے تو ان کے یہ سارے سلسلے بند ہو جائیں ایک بات دوسری بات دوسرا ٹیکنیکل پوائنٹ وہ یہ ہے کہ ان کے پاس موضوع صرف یہی ہے اس لئے اس موضوع کی بنیاد پر پورا سا روٹی ان کی چلتی ہے پورا سا روٹی ان کی یہ موضوع اگر اس طرح سے بیان نہ کریں ان مولویوں کی روٹی بند ہو جائے مولوی جانتے ہیں میں نے دکھایا تھا کہ مولویوں کا سارا معاملہ یہ روٹی کا ہے اس روٹی کی بنیاد کے اوپر اس واقعے کو اس طرح بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں اور مولوی ان میں سب سے اعلی و افضل وہ ہوتا ہے جو ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے خود بھی روئے اور لوگوں کو بھی لوگوں کو بھی رولائے میں نے ایکٹنگ کرتے ہوئے ان کو دیکھا ہے وہ کپڑا کپڑا سپاس رکھا ہوتا ہے جو ان کو بات رولانے والی بنا کے بات کر کے کپڑا موہ پہ رکھے ہوں ہوں کرنا چرو کر دیا اب باقی اوام سمجھ رہی ہے کہ رو رہا ہے انہ نہیں پتا کپڑے پیچھے ڈراما کر رہا ہے اتنا نہیں پتا پتا کے کپڑے کے پیچھے ڈرامے کرتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ڈرامے کرتے ہیں ان ڈراما باز ہو رہے ہیں واللہ امت کے اندر یہ سارے کی ساری خرافات بدہات اور شرک ان ظالموں نے پیدا کیے اور باتیں بنا بنا کر بیان کرتے ہیں وہ ذل جناب آگئی وہ گھوڑا آگیا وہ علم آگیا باس کا علم آگیا یہ فلا ہو گیا زینب پر ظلم ہو گیا حسین پر یہ ہو گیا حسن پر یہ ہو گیا یہ باتیں بنا بنا کے جناب اونچی اونچی وہ ڈراما بازی ہیں واللہ آپ یقین جانے اگر آپ مجھے کہیں تو میں دو چار منٹ میں ہی آپ کو رولا سکتا ہوں اللہ کی فضل سے اگر رولانے والی کو بات کرنا ہونا یہ فن ہمیں بھی آتے ہیں مجھے کیا تھوڑا سا رونے والا مو بناوں گا اور ایک آدھا واقعہ کو ایسا بنا کے پیش کر دوں گا میرے بھی آسو نکل ہی آئیں گے اور آپ کے بھی دیکھ کے نکل ہی آئیں گے آپ کے بھی دیکھ کر اور کچھ تو نکل آئیں گے اگر سانے تو نہیں نکلنے لگے کچھ تو نکل ہی آئیں گے یہ ساری ڈراما بازی ہیں واللہ ہے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے ان ظالموں نے اور افسوس کی جو بات ہے سنو بھی سنو ادھر افسوس کی جو بات ہے کہ ان کے پیچھے لکے ہمارے اہلالسنہ والجمع کے لوگ ان ظالموں کی باتوں میں آکے ہمارے یہ لوگ کے جو اپنے آپ کو صحیح العقیدہ راسخ العقیدہ کہتے ہیں وہ بھی ان کی باتوں میں آ کر ان جنوں کو بڑے افسوس کے ساتھ مناتے ہیں اور اس کو مارکہ اسلام کا سب سے بڑا مارکہ قرار دیتے ہیں آئیے اس حوالے سے میں اب آپ حضرات کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں اور کچھ چیزیں اس کے اندر کچھ ایسے اہم نقاط ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ان اہم نقاط کو یاد رکھ کے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا واقعتاً یہ اسلام کا سب سے بڑا مارکہ تھا یہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ تھی آئیے ذرا اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں دیکھئے ساٹھ ہجری میں یزید کو خلافت ملتی ہے کب ملتی ہے ساٹھ ہجری کو خلافت ملی یزید کو اب جب خلافت ملی تو تقریباً جتنے بھی جتنے بھی لوگ تھے اور ان کے اندر صحابہ اکرام تابعین ان سارے حضرات نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی اللہ اربع سوائے چار کے چار کے علاوہ باقی سب نے جس کے اندر صحابہ کی جماعت بھی تھی جس کے اندر تابعین بھی تھے جس کے اندر تبع تابعین بھی تھے ان ساروں نے یزید کے ہاتھ پر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی اللہ اربع سوائے چار کے اور وہ چار کون تھے نمبر ایک حضرت عبداللہ بن عمر اور دوسرے عبداللہ بن عباس اور تیسرے عبداللہ بن زبیر اور چوتھے حسین بن علی رضی اللہ عنہم یہ چار صحابہ تھے جنہوں نے بیعت نہ کی لیکن پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد دو صحابہ نے ان میں سے بیعت کر لی اور دو صحابہ نے بیعت نہیں کی بلکہ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے تو بیعت کرنے والے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم ان دونوں نے بیعت کر لی اور عبداللہ بن زبیر اور حسن حسین بن علی رضی اللہ عنہم یہ مکہ کی طرف چلے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم یہ بیعت نہیں کریں گے ان دو کے علاوہ ساری مسلم ریاستوں نے سارے مسلمانوں نے سارے صحابہ نے سارے تابعین تبا تابعین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی اللہ اکبر اب جب عبداللہ بن عمر کو یہ پتا چلا کہ عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی دونوں بیعت میں ہی کر رہے تو عبداللہ بن عمر ان دونوں کے پاس آئے ان دونوں کے پاس آ کر ان کو نصیحت کرتے ہیں علامہ ابن کسیر نے تاریخ البدایہ والنہائیہ کے اندر اس بات کو نکل کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے آ کے ان دونوں سے کہا اتقی اللہ تم دونوں اللہ سے ڈرو وَلَا تَفَرَّقَ بَيْنَ جَمَعَاتِ الْمُسْلِمِينَ تم دونوں مسلمانوں کی جماعت کے اندر فرق پیدا نہ کرو تم مسلمانوں کی جماعت کو نہ توڑو میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں اتقی اللہ تم دونوں اللہ سے تم دونوں اللہ سے ڈر جاؤ وَلَا تَفَرَّقَ بَيْنَ جَمَعَاتِ الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کی جماعت کے اندر تم تفرقا نہ ڈالو یہ عبداللہ بن عمر کے لفظ ہیں اور یہ اگر آپ کو پڑھنا ہو تو یہ تاریخ البدایہ والنہائیہ کے اندر جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو پچاس اس کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے نکل کی ہوئی ہے لیکن ان دونوں نے بات نہ مانی یہ دونوں مکہ روانہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پوری مسلم امہ جو ہے اس بات پر متحد ہو گئی کہ یزید ہی ہم سب کا خلیفہ ہے آگے چلیے اب کوفیوں کو پتا چلا وہ کوفی کے جن کے بارے میں بات مشہور ہے کوفی لا یوفی کوفی مانا کیا ہے اس کا کہ کوفی کبھی وفا کوفی کبھی وفا نہیں کرے گا اب اس واقعے کو اچھی طرح سنتے جائیے گا کوفی لا یوفی ان کوفیوں کو پتا چلا اصل میں کوفیوں کا بیک گراؤنڈ بھی عبداللہ بن سبا سے ہے ان لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ مسلمانوں کو اکٹھے کبھی رینے نہیں دینا ان مسلمانوں کو ہمیشہ لڑانا ہے ان مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ یہ فرق قائم رکھنے ہیں اسی وجہ سے وہ ایک نظریات جو عبداللہ بن سبا سے منتقل ہوئے تھے وہ جراسی موجود تھے اور موجود ہیں اور آگے بھی شاید واللہ عالم اللہ اکبر تو خیر اب ان کوفیوں کو پتا چلا کہ بھی موقع بڑا زبردست ہے اور حسین جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھنا چلو کر دی اب خطوں میں لکھ رہے ہیں جناب خلافت تو آپ کا حق ہے خلافت تو حضرت علی کا حق تھی خلافت تو حسن کا حق تھی خلافت اب آپ کو ملنی چاہیے تھی یہ یزید کو بٹھا دیا گیا ہے یہ ظالم ہے یہ فاسق ہے یہ فاجر ہے یہ زانی ہے یہ شرابی ہے یہ بدماش ہے اس قسم کے لکھ لکھ کے خط لکھ لکھ کے خط انہوں نے حضرت حسین کو بھیجے اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے دل میں اسلام کی محبت ہے دین کی محبت ہے کیسے نہ ہو کہ اس قسم کے خطوط کو پڑھ کے آپ کا اسلام آپ کو اس بات کی دعوت نہ دے کہ اسلام کے دفاع کے لئے اٹھ کھڑے ہوں یہ باتیں جب آپ کے سامنے آئیں تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ ان کی مدد کو پہنچیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے مسلم بن عقیل جو آپ کے چچزد بھائی تھے آپ نے ان سے کہا کہ جائیں ذرا واقعات اور حالات کیا ہیں اس کی خبر لیجئے اب مسلم بن عقیل کوفہ میں آتے ہیں کوفہ میں آ کر لوگوں کو ملے لوگوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امیر مانتے ہیں اس بات کے اوپر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہزاروں کی تعداد میں کوئی کہتا بیس ہزار کوئی کہتا پچیس ہزار کوئی کہتا تیس ہزار لوگ جو ہیں وہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کر لی اب جب مسلم بن عقیل انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو انہوں نے بھی حضرت حسین کو خط لکھ دیا کہ حالات بالکل ٹھیک ہیں لوگ ہمارے ساتھ ہیں آپ جلدی سے تشریف لے آئیے کہ جب میرا یہ خط آپ کو پہنچے تو جب یہ خط پہنچا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتیاری شروع کر دی اس سے پہلے کہ میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کی بات کروں ادھر مسلم بن عقیل کی بات پہلے ہم ختم کر لیتے ہیں مسلم بن عقیل نے یہ خط تو لکھ دیا لیکن اس کے بعد ادھر سے کوفہ کا گورنر تبدیل کر دیا گیا گورنر کوفہ کا جو بنا کر بھیجا گیا اس کا نام عبیداللہ ابن زیاد تھا عبیداللہ ابن زیاد جب کوفہ میں آیا اس کو پتا چلا کہ یہاں پر یہ اس قسم کی تحریک چل رہی ہے تو اس نے پھر ان لوگوں کو کہ جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے ان سب کو صرف ایک دھمکی اس نے دی اس نے کہا کہ اگر تم اس سازش میں اس تحریک میں شامل ہوئے تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا یہی جو لکھ رہے تھے نا آپ کے لیے گردنیں حاضر آپ کے لیے مال حاضر آپ کے لیے اولادیں حاضر آپ کے لیے گھربار حاضر حضرت حسین کو لکھنے والے تو جو ایک دھمکی دی گئی سارے دھیر ہو گئے سارے چھوڑ کے بھاگ گئے اور مسلم بن عقیل اکیلے کھڑے رہ گئے پہلے کیا لکھ رہے ہیں گردنیں حاضر ہماری اولادیں حاضر ہمارے گھربار حاضر کوفی لایوفی والا انہوں نے بالکل محاورہ درست کر دیا سارے بھاگ کہتے ہیں کہ صرف تیس آدمی رہ گئے مسلم بن عقیل کے ساتھ لیکن وہ تیس لوگ بھی پھر ان کے گھر والوں نے ان کو پکڑ پکڑ کے وہ بھی لے گئے اب مسلم بن عقیل کوفے کی گلیوں میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے گھر گھر پر دستک دے رہے ہیں لیکن کوئی ان کے لیے دروازہ نہیں کھور رہا تھا یہ حالت اور کیفیت کر دی پہلے خط لکھ لکھ کر بلوہ رہے ہیں اور اب مسلم بن عقیل کے لیے گھر کا دروازہ نہیں کھور رہے اور پھر اگر ایک گھر میں پناہ ملی تو اسی گھر میں سے مخبری کر کے پکڑوا کے شہید بھی کروا دیا مسلم بن عقیل کو اب مسلم بن عقیل کی در شہادت ہو گئی لیکن مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے ایک آدمی کے ذریعے پیغام روایات میں آتا ہے کہ عمر بن سعاد ملے تھے عمر بن سعاد ملا تھا آ کر ان کو تو عمر بن سعاد کے ذریعے پیغام بھیجا حضرت حسین کو اب ادھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکلنے کا واقعہ سنیے جب صحابہ اکرام کو بتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو صحابہ باری باری آپ کے پاس آنے لگے سب سے پہلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ سے آ کر پوچھا کیا آپ کا یہ ارادہ ہے تو انہوں نے بتایا حضرت حسین نے کہ ہاں میرے پاس دیکھئے یہ اتنے خط آئے پڑے ہیں اس لئے مجھے جانا چاہیے اسلام کے دفاع کے لئے تو عبداللہ بن عباس نے بڑا رکا آپ کو بڑا منع کیا اور چونکہ آپ رشتے میں چچا بھی لگتے تھے حضرت حسین کے تو کہا کہ بھتیجے اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں یہاں پر سختی سے پکڑ لوں بلکہ تاریخ کے اندر جو لفظ آئے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں آپ کو بالوں سے پکڑ لوں اور آپ کو نہ چھوڑوں لیکن ڈر ہے کہ لوگ فتنہ و فساد کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں اس لئے میں آپ کو نہیں پکڑ رہا کہ اپنے جانے کے بارے میں سوچیں آپ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفسر قرآن مفسر قرآن اور مسلمان صحابہ کے اندر آپ کا مقام کیا ہے مفسر قرآن کا ایک فقی زبردست قسم کے عالم عبداللہ بن عباس آپ کو روکتے ہیں لیکن حضرت حسین نے عبداللہ بن عباس کی بات کو نہ مانا اس کے بعد دوسرے صاحبی عبداللہ بن زبیر ہیں وہ آ کر منع کرتے ہیں روکتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں عبداللہ بن زبیر کہ حسین یاد کرو ان کوفیوں کے اس واقعہ کو کہ انہوں نے آپ کے باپ کو قتل کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا اور تمہارے بھائی حسن پر ان لوگوں نے حملے کیے تو انہی کی باتوں میں آ کر حسین آپ جا رہے ہیں آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں عبداللہ بن زبیر جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی وہ بھی حضرت حسین کو روکنے والوں میں سے تھے یہ دو ہو گئے اس کے بعد تیسرے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں آ کر کہتے ہیں کہ بھئی میں نے سنا ہے ابو عبداللہ آپ جانا چاہتے ہیں اور آپ کا یہ مقصد ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بتایا کہ ہاں یہی مقصد ہے جانا چاہتا ہوں تو ابو سعید خدری نے کہا میں تمہیں تمہارے باپ کی ایک بات بتاتا ہوں میں تمہیں تمہارے باپ کی ایک بات بتاتا ہوں وہ بات سن لو اور یہ وہ بات ہے جو میرے میرے کانوں نے خود سنی ہے وہ بات سن لو اس کے بعد فیصلہ کرنا وہ بات یہ ہے کہ تیرے باپ نے کہا تھا اے اللہ یہ قوفی جو ہیں ان سے میں اقتا گیا ہوں ان قوفیوں سے مجھے نفرت ہو گئی ہے اور یہ قوفی وہ قوفی ہے کہ جن کے اندر وفا نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ کس نے کہا تھا حضرت علی نے اور کون بتا رہا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی حضرت علی کی بات کو خود سنا اور حضرت حسین کو روکنے کے لیے آپ نے یہ بات ان کے سامنے رکھی اس کے بعد حضرت حسین نے پھر تسلیم نہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مقہ پہنچے حج کے دن تھے یہ آٹھ ذلحج تھی جب حضرت حسین نکلے تھے آٹھ ذلحج یوم ترویہ آپ مکہ سے کوفہ کی طرف نکلے تھے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے انہی دنوں کے اندر حضرت حسین جو ہیں کوفہ کے لیے مکہ سے نکل گئے تو عبداللہ بن عمر پہنچے پتا چلا کہ حضرت حسین جو ہیں وہ اس ارادے سے نکل گئے ہیں اور نکلے ہوئے تقریباً ایک دو دن ہو چکے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی وقت مکہ سے آپ ان کے پیچھے نکلتے ہیں اور تین دن کا سفر کر کے آپ کے پیچھے آ کر آپ کو پکڑا آپ کو روکا آپ کو سمجھایا آپ کو واسطے دیئے لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کی بات کو بھی نہ مانا اسی طرح آپ کا ایک بھائی ہے جس کا نام محمد بن علی بن عبی طالب جو ابن الحنفیہ کے نام سے معروف ہیں ابن الحنفیہ محمد ابن الحنفیہ کے نام سے معروف وہ آپ کے بھائی تھے حضرت علی کی اولاد تھے لیکن بیوی ان کی ماں دونوں کی مختلف ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے حضرت حسین کا بھی اور محمد بن علی ابن الحنفیہ کا یہ چھوٹے بھائی ہیں اپنے بھائی کو حضرت حسین کو روکتے ہیں کہتے ہیں بھائی جانا آپ نہ جائیں بھائی جانا آپ یاد کریں کہ کوفیوں نے ہمارے بابا کے ساتھ کیا کیا تھا بابا جان کے ساتھ کوفیوں کی غداری بے وفائی ہمارے سامنے ہے آپ نہ جائیں میں آپ کو منع کرتا ہوں روکتا ہوں تو بھائی بھی آپ کو منع کر رہا تھا روک رہا تھا لیکن اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلے کو تبدیل اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا اب یہ باتیں اگر آپ نے پڑھنا کہ مولوی صاحب آپ یہ چیزیں کہاں سے پیش کر رہے ہو سب سے پہلی بات تو تاریخ کی کتابوں میں تقریباً سب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ آ آ کر آپ کو روکتے رہے حتیٰ کہ شیعوں نے بھی اپنی تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں شیعہ کی تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں جنہوں نے تاریخ کی کتابوں میں ہیر پھیر کیے ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس طریقے سے آکے محمد ابن الحلفیہ نے روکا عبداللہ بن عمر نے روکا عبداللہ بن زبہر نے روکا فلان صاحبی نے فلان آ آ کر روکا لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ کر چکے تھے اس لیے آپ وہاں سے نکل آئے اب یہاں پر جو میں آپ کے لیے ایک تقنیکی ٹیکنیکل پوائنٹ جو آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ لوگ کے جو اس مارکہ کو جو اس مارکہ کو اسلام کا سب سے بڑا مارکہ قرار دیتے ہیں جو اس جنگ کو تاریخ کی سب سے بڑی جنگ اور مسلمانوں کی سب سے بڑی جنگ قرار دیتے ہیں ان کے لیے اب یہاں پر میں دو سوال چھوڑتا ہوں دو سوال چھوڑتا ہوں آپ بھی کیجئے گا ویسے پیغام بھی چلا جائے گا انشاءاللہ سوال نمبر ایک سہادہ کی تاریخ ساری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہیں جب پتا چل جاتا کہ کسی جگہ پر اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی جنگ لڑی جا رہی ہے تو اللہ کی قسم صحابہ پیش پیش ہوا کرتے تھے صحابہ اب میں وقت نہیں رہا کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں میں اس کی تفصیل میں جانے کا میرے پاس وقت نہیں صرف میں ایک جنگ آپ کو بتا دیتا ہوں جنگ اگر آپ کو یاد ہو غزوہ تبوک اگر آپ کو یاد ہو یاد ہے آپ کو مسلمان نکلے تھے فضلیں پکی ہوئی تھی اللہ کے رسول کا آرڈر حکم آیا فوراں مسلمان پکی پکائی فضلیں چھوڑ کے اور سخت گرمی کا موسم ہے خجوریں کب پکتی ہیں سخت گرمی پکتی ہیں بندہ نکل سکتا ہے اتنی گرمی میں پیدل سفر کر سکتا ہے لیکن اللہ کی قسم جب اسلام کی سربلندی کی بات آئی آپ صحابہ اکرام کی مثال اٹھا کر دیکھیں پکی پکائی فصلے ساری چھوڑ کے کھیتیا چھوڑ کے کھاروبار چھوڑ کے دوب کی پروان نہ کر کے ننگے پاؤں بھی نکلے سواریوں کے بغیر پیدل بھی نکلے ایک ایک سواری کے لیے دس دس آدمی تھے دس دس آدمیوں کے لیے ایک ایک سواری تھی دس دس آدمیوں کے لیے ایک ایک سواری کھانے کو کچھ نہیں تھا خجوریں چوس چوس کے گزارا کرتے تھے ساری راہ کے اندر پانی ختم ہو گیا اونٹوں کو زبا کر کے اوجڑیوں کو نچوڑ کے پانے پیا کرتے تھے یہ حالت اور کیفیت تھی اللہ اکبر وہ صحابہ جو ایسی تنگی کی حالت میں اپنی جانے قربان کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دینے کو نکلے کیسے ممکن ہے کہ جب ان کے سامنے یہ جنگ اسلام کی سب سے بڑی جنگ ہو سب سے بڑا مارکہ ہو تو یہ صحابہ میں سے کوئی بھی نہ نکلے اور بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی نہیں نکلے کیونکہ ان کی نظر میں یہ اسلام کی جنگ اسلام کی جنگ نہیں تھی اور دوسری بات دوسری بات اگر کوئی تھوڑا بہت بھی اس کی اہمیت وہ سمجھتے ہوتے تو اگر خود نہیں گئے تھے تو حسین کو بھی نہ روکتے حسین کو بھی نہ روکتے اور کم از کم سنیوں تجھے سمجھ جاؤ شیعہ تو اس معاملے کے اندر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اہل السنہ والجمعہ اور تم کیوں بھٹک گئے تم کیوں بہک گئے تم نے کیوں اس جنگ کو تاریخ کی اور اسلام کی سب سے بڑی جنگ قرار دے دیا اللہ اکبر کہ تم بھی شیعوں کے دراموں میں تم ایسے مقتلع ہوئے ایسے سہرزدہ ہوئے کہ تم نے حقیقت کو سمجھا ہی نہیں اور ان باتوں کو تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اسلام کا سب سے بڑا مارکہ ہے تو یہ میرا سوال دو سوال اگر یہ اسلام کا سب سے بڑا مارکہ تھا تو صحابہ کیوں نہیں نکلے اور اگر اس کی کوئی تھوڑی سی بھی اہمیت تھی تو آپ نے صحابہ اکرام نے حضرت حسین کو کیوں روکا کیوں بنا کیا اللہ اکبر اس کے بعد خیل اب آپ چلتے رہیں راستے میں مسلم بن عقیل ان کی شہادت کی خبر پہنچ گئی اب یہاں اور غور کیجئے گا مسلم بن عقیل کی خبر پہنچ گئی کہ شہید کر دئیے گئے ہیں تو تاریخ ہی کی کتابوں میں یہ ساری تاریخ کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں میں اس کے کچھ نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں الاسابہ البدایہ والنہایہ تبری اور اسی طریقے سے کامل اور اسی طریقے سے ابن خلدون یہ تاریخ کی بڑی معروف کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر تحذیب التحذیب یہ ساری تاریخ کی کتابیں ہیں اور ان کتابوں کے اندر سب سے جامع قسم کی تاریخ کی کتابیں اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ ایک تاریخ کی کتاب تاریخ تبری اور البدایہ والنہایہ جو ہے کونسی البدایہ البدایہ والنہایہ لامہ ابن کسیر کی ہے جس نے تفسیر ابن کسیر لکھی ہے ان کی یہ تاریخ کی کتاب ہے لیکن آپ کے لئے پرابلم رہے گی کہ یہ عربی میں ہے آپ کے لئے کیا رہے گی عربی میں ہے اللہ کرے کوئے اردو ترجمہ کر دے جلدہ ہی بڑی ہیں اس کی کوئی مختصر کر کے اگر کوئے اس کا ترجمہ کبھی اللہ کرے کوئے اللہ توفیق دے گا کسی کو انشاءاللہ تو یہ تاریخ کی کتابیں اور اس کے علاوہ شیعوں کی بھی بڑی کتابیں ہیں شیعوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے تو ان کتابوں کے اندر ان تاریخ یہ جتنے واقعات اور باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ تاریخ کی انہی کتابوں سے نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو ان ساری کتابوں میں راستے میں مسلم بن عقیل کی خبر آگئی کہ وہ شہید کر دئیے گئے ہیں تاریخ دان سارے اس بات پر تقریبا متفق ہیں کہ اس جگہ پر جب خبر پہنچی کہ کوفیوں نے غداری کی ہے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ارادہ ملتبی کر دیا تقریبا تاریخ ساری کی ساری اس بات پر اللہ ماشاءاللہ کہ کوئی شیعوں کے رنگ بھرے ہوں تو الگ بات ہے وغنہ حضرت حسین نے یہاں پر آگے جانے کا ارادہ ملتبی کر دیا اچھا لیکن جو مسلم بن عقیل کے بھائی تھے وہ کہنے لگے جی اب ہم واپس نہیں جائیں گے ہم اپنے بھائی کا انتقام لیں گے ہم اپنے بھائی کا ہم اپنے بھائی کا انتقام لیں گے ہم جائیں گے تو جب یہ بات مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا فرمایا کہنے لگے کہ اگر تم زندہ نہیں رو گے تو تمہارے بغیر زندہ رہ کے میں کیا کروں گا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اب یہاں نکتہ سمجھئے یہاں ٹیکنیکل بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں مقہ سے جب نکلے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو ارادہ کچھ اور تھا ارادہ اسلام کا دفاع تھا ارادہ قوفہ کے لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا ارادہ قوفہ کے مسلمانوں کی مدد کو پہنچنا تھا اور یہ ہی تھا ارادہ یہ ارادہ تھا لیکن اب یہاں سے آپ نے اپنے ارادے کو اس جگہ پہ کینسل کر دیا ملتوی کر دیا آپ جو نیا ارادہ بنا ہے وہ اسلام کے دفاع کا ارادہ نہیں وہ اسلام کے لئے جنگ لڑنے کا نہیں وہ مسلمانوں کی آزادی کا نہیں وہ مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلانے کا نہیں بلکہ یہاں سے جو ارادہ بنا ہے وہ ارادہ یہ ہے کہ مسلم بن اقیل کا بدلہ لیں گے وہ بات سمجھو کہ نہیں سمجھے اللہ کرے سب کی سمجھ میں آ جائے کہ یہاں سے آپ یہ یہ ٹیکنیکل نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہاں سے اب ارادہ وہ مسلم بن اقیل کے بدلہ لینے کے واقعہ کو اسلام کی سب سے بڑی جنگ بنا دیا مسلم بن اقیل کی جنگ کو اور میں یہ بھی ثابت کروں گا کہ حضرت حسین نے اس بات سے رجوع کر لیا تھا کہ یہ جنگ اسلام کی جنگ نہیں ہے میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو اس کا اس کے میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو اللہ اکبر اب دیکھیں جنگ اب کس بات کی ہے کس بات کی ہے مسلم بن اقیل کے بدلے کی ہے چل پڑے کوفہ میں پہنچے کوفہ پہنچ کر آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہو گئیں مختصر کر کے بات کو چکے وقت بھی ہو رہا وہاں پہنچے کوفی وہ بے وفائی کر چکے ہیں صرف ان کا لشکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ چند افراد یہ میدان میں کھڑے ہیں حضرت حسین نے کوفیوں سے کہا اوکی بھئی تم لوگوں نے مجھے بلایا تا خط بھیجے تھے اب آتے کیوں نہیں آگے وہ سارے کے سارے پیچھے کھڑے ہیں اور کھڑے ہیں یزید کا جو لشکر ہے عبیداللہ بن زیاد جس کی کمانڈ کر رہا ہے اور عبیداللہ بن زیاد نے اپنا کمانڈر عمر بن سعید کو مقرر کر رکھا تھا تو عمر بن سعید اس فوج کی کمانڈ کر رہا تھا اب کھڑے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار پکار کے ایک ایک کا نام لے کر خط نکال نکال کے دکھا رہے ہیں کہ ظالمت تم نے مجھے بلایا ہے اب آتے نہیں تو دیکھا کہ کوفیوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں آ رہا اور ہم ہی یہ چند افراد جو مکہ سے آئیں یہی ہمارے ساتھ ہیں اللہ اکبر ایک بات اور مجھ سے چھوڑ گئی درمیان میں وہ بھی اگر میں ساتھ بتا دوں تو بہتر رہے گا کہ جب مسلم بن عقیل والی بات راستے میں تیہ ہوئی کہ قتل کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے تو مکہ سے آتے ہوئے راستے میں بہت سے حجاج بہت سے لوگ حضرت حسین کے ساتھ مل گئے تھے کہ ہم بھی اس جنگ میں آپ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن مسلم بن عقیل کے اس واقعہ پر جہاں یہ فیصلہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کا بدلہ لینے جائیں گے تو وہ لوگ جو مکہ کے باہر سے آپ کے ساتھ ملیتے وہ سارے وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہم اس مسئلے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے ہم اس مسئلے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے اور یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا اچھا اب کوفہ کے میدان میں کھڑے بات چیت ہوئی ان سے انہوں نے کہا جی کہ وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہا اب یہی چند افراد میدان میں کھڑیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کیفیت کو دیکھ کر تین سوال ان کے سامنے رکھے کیا کیا تین سوال اور یہ تین سوال بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ الگ بات ہے آپ سے یہ ساری باتیں چھپائی جاتی ہیں آپ کے سامنے یہ بیان نہیں کی جاتی ہیں تم کتابیں پڑھو تو یہ سب تمہارے سامنے آ جائے اللہ کے فضل سے وہ تین باتیں کیا تھی نمبر ایک کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دیا جائے نمبر ایک مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دیا جائے نمبر دو میں جدر سے آیا ہوں مجھے ادھر ہی واپس بھیج دیا جائے اور نمبر تین اگر یہ قبول نہیں یزید کے پاس لے چلو میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتا ہوں مجھے یزید کے پاس لے چلو میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ آؤ میں اب آپ کو سمجھاؤں تینوں نقاط پر بات سمجھاؤں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھئے گا نمبر ایک نمبر ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا کہ یہ جنگ اسلام کی سب سے بڑی جنگ نہیں ہے وہ کیسے اگر یہ ہوتا کہ اسلام کی سب سے بڑی جنگ یہ مارکہ کربلا ہے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کبھی نہ کہتے کہ مجھے اسلامی سردوں پر بھیج دو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کا بڑا مارکہ چھوڑ کے آپ کسی چھوٹے مارکہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور بات سمجھے ہوگی نہیں سمجھے آپ نے کیا کہا کہ مجھے اسلامی اسلامی سرحد پر بھیج دو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جنگ اتنی ضروری اس سے زیادہ ضروری جنگ کونسی ہے وہ سرحدوں کی جنگ زیادہ اہم ہے اور عجوع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ یہ اب مارکہ اسلام مارکہ اسلام مارکہ قفر و اسلام لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنو کا اپنا یہاں پر ارشاد فرمانا کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دو میں وہاں جا کر کافروں سے جنگیں کروں گا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے وہاں بھیج دو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنگ سے آپ نے رجوع کر لیا یہ جنگ اب آپ کرنا نہیں چاہتے نمبر دو کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس بھیج دو مجھے واپس جانے دو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ صحابہ اکرام کی جماعت مجھے پیچھے جو سمجھا رہی تھی ان کی بات ٹھیک تھی اور مجھ سے غلط فہمی ہوئی ہے اور مجھ سے یہ مجھ سے غلط فہمی ہوئی ہے اب یہاں پر کوئی فتوہ نہ لگا دے غلط فہمی سب سے ہو جاتی ہے صرف انبیاء سے نہیں اگر ہو بھی انبیاء کسی جگہ پر تو فوراں وحی نازل ہو کے اس معاملے کی اصلاح کر دی جاتی ہے لیکن انبیاء کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے بھول ہو سکتی ہے ابو بکر سے بھول ہو گئی کہ نہیں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ ایک عورت کھڑی ہونا اس نے پوچھا وہ دادی نے مسئلہ پوچھا حصے کا وراست میں تو آپ نے کہا کوئی حصہ نہیں تو بعد میں ایک صحابی نے اٹھ کے کہ بھی وراست میں حصہ ہے تو ابو بکر صدیق جو سارے صحابہ میں عالی و افضل ہیں اگر ان سے بھول ہو سکتی ہے تو باقی صحابہ سے بھی بھول ہو سکتی ہے اور بھی کئی مثالیں صحابہ کے بھول جانے کی یا غلط فہمیوں کی اوہ حضرت علی اور امیر معاویہ کی لڑائی اس کو چھوڑو اس سے پہلے آؤ حضرت عائشہ کی اور حضرت علی کی لڑائی کیا دونوں کی اچھی بات تھی اوہ غلط فہمی تھی نا غلط فہمی تھی اگر حضرت علی کو حضرت عائشہ کو امیر معاویہ کو ان سب کو غلط فہمی ہو سکتی ہے تو حسین رضی اللہ تعالی انہوں کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے ان کو بھی غلط فہمی ہو سکتی ہے اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے واپس بھیج دو خیر یہ بھی نہ مانا گیا اب تیسری بات انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو مجھے کہاں لے چلو مجھے یزید کے پاس لے چلو میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا اس سے بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے یہ بات کہہ دی کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو میں تیار ہوں تو پھر آج کا یہ نام کا مسلمان یزید پر لانتان اور یزید کے بارے میں اس کو فاسق فاجر اور ناجانے زانی شرابی کیا کیا قرار دیتے رہنا ان کے موپر تمہ چاہیے والا حضرت حسین کی یہ بات کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرلیتا ہوں اللہ اکبر اور یہ ممکن ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی اس قسم کے شرابی اور اس قسم کے فاسق و فاجر آدمی کے ہاتھ پر بیعت کریں جا کے اور ایک بات اور یہاں سمجھ لیجئے گا شیعہ مخاطب نہیں ہے میرے میں شیعوں سے مخاطب نہیں ہوں میرے مخاطب شیعہ نہیں میرے مخاطب آپ ہیں آپ سے مخاطب ہوں میں صحیح العقیدہ راسق العقیدہ مجھے بتائیں اگر یزید شرابی تھا اگر یزید زانی تھا اگر یزید وہ بہت بڑا مجرم تھا عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس ابو سعید خدری اور بڑے بڑے صحابہ اکرام جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی جنہوں نے اس کی اتحات اختیار کی ہوئی تھی کیا پھر یہ سارے کے سارے مجرم نہیں بن جاتے تم نے جانے میں جانے ان جانے میں ان شیعوں کی باتوں میں آکے انہوں نے انی باتوں کو بنیاد بنا کر صحابہ کو گالیاں دی ہیں انہی باتوں کو بنیاد بنا کے انہوں نے صحابہ پر کیچڑ اچھانے ہیں انہی باتوں کو بنیاد بنا کر وہ پورا سال صحابہ کے اوپر لانتان کرتے رہتے ہیں تمہارے اندر اور ان کے اندر اگر کوئی فرق رہ گیا ہے کہ تم لانتان تو نہیں کرتے صحابہ پر لیکن جزید کے اوپر یہ ساری باتوں کا لیول لگا کے ہم یہ ضرور پھر ثابت کر دیتے ہیں کہ معداللہ شاید یہ صحابہ اکرام بھی سارے کے سارے مجرم تھے غلطیاں ہوئی ہیں مانتے ہیں کوئی یزید کوئی یہ تو نہیں تھا کہ بھی وہ غلطیوں سے پاک تھا اگر بڑے بڑے صحابہ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں غلط فہم ہے تو یزید سے بھی ہو سکتی ہیں کی ہیں اس نے غلطیاں اللہ اکبر تو بات کرنے ہی کا مقصد کہ یہاں پر حضرت حسین نے آفر کیا کیا کی میں بیعت کر لیتا ہوں لیکن کوئی بات مانی نہ گئی اس نے کہا عبیداللہ ابن زیاد نے بیعت کرنا ہے پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر پھر کیا ہوگا پھر آگئے حضرت حسین نے اس بات کو قبول نہ کیا جب یہ قبول نہ کیا گیا تو لڑائی ہوئی جنگ ہوئی انہوں نے حملہ کر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی بڑی دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوگئے تعداد تھوڑی تھی لیکن تھوڑی تعداد کے باوجود ہزاروں کے لشکر کے اندر گھس کے انہوں نے بہت زیادہ انہیں نقصان پہنچایا اور پھر آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچتے ہیں زخمی ہو چکے تھے لیکن کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کریں یا آپ کو شہید کر لیں کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی آپ کا حضرت حسین کا ایک ستیلہ مامو جس کا نام شمر تھا اس شمر نے شور ڈالا زخمی ہو چکا ہے اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تو پھر مزید آگے بڑھ کے ایک سپاہ نے یا ایک لشکر نے حملہ کیا اور شمر بھی آگے بڑھا ایک روایت میں کہ شمر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے اور ایک روایت کے اندر کے ایک ابن نخی نامی ایک شخص تھا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور آپ کی گردن مبارک جو ہے اس کو اتار دیا گیا اور اللہ کے رسول کا یہ نواسہ یہ شہادت پا جاتا ہے ہمیں اس شہادت پر غم ہے ہمیں اس شہادت پر تکلیف ہے ہمیں اس شہادت کے اوپر بڑا افسوس ہے حضرت حسین کی یہ شہادت بڑی علمناک ہے دردناک ہے حیبتناک ہے دل و دماغ و لرزا دینے والی حلا دینے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں لیکن اس واقعہ کو بنیاد بنا کر پورا سال اور صدیوں تک دکان داری چلانا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی پھر اس میں واقعہ کے اندر رنگ بھرے جاتے ہیں اس دن آسمانوں سے خون برس رہا تھا اس دن جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے سے خون نکل آتا تھا اس دن حضرت فاطمہ میدان کربلا کے اندر جھاڑو دے رہی تھی اس دن میدان کربلا میں فلاں چیز نظر آئی فلاں چیز نظر آئی تو یہ ساری کی ساری باتیں من گھڑت من گھڑت واقعات ہیں رنگ پھر جی عورتوں کو باندھ لیا گیا بیماری کربلا کو باندھ لیا گیا ان کو گھسیٹا گیا ان کے پردے اتار لیے گئے ان کو بغیر پردوں کے ان کو جو ہے یزید کے دروار میں پیش کیا گیا تو یہ ساری ڈراما بازی دھوکہ بازی فریب ہے رنگ بھرے ہوئے ہیں اس واقعہ کے اندر پانی بند کر دیا اچھا پانی بند کر دیا اور آخری دن کہتے ہیں حضرت حسین نے غسل کیا پانی بند ہو گیا لیکن آخری دن حضرت حسین نے اب بندہ پوچھے پانی بند ہوا غسل کیسے ہوا پانی بند ہو گیا تو غسل غسل کیسے ہوا لیکن بس بیان کرتے جا رہے ہیں لوگ ہمارے رو رہے ہیں میں بعد مقمل کروں پھر سوال کریں آپ انشاءاللہ تو یہ سارے باتیں رنگ بھر بھر کے یہ باتیں رنگ بھر بھر کے پیش کی جاتی ہیں اب شہادت ہوئی آپ کا سر مبارک پہلے عبیداللہ بن زیاد کے دربار میں وہاں لائیا گیا اس نے بتتمیزی کی آپ کے دانت مبارک پر چھڑی ماری اس نے یہ واقعہ صحیح ہے اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بیٹھے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا بدبخت جن ہونٹوں پر تو چھڑی مار رہا ہے ان ہونٹوں پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہی بیٹھے تھے عبیداللہ بن زیاد نے گستاخیاں کی پھر اس کے بعد ایک واقعہ بھی ہے پھر اس عبیداللہ بن زیاد کا خاتمہ بھی بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا شخص مختار ثقفی جو تھا وہ مسلط کیا اس نے بدلہ بھی لیا لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ بعض لوگوں نے دیکھا کہ ایک سانپ آیا اور ایک سانپ آ کر اس عبیداللہ بن زیاد کے ناک میں داخل ہوا اور پھر نکل گیا تین مرتبہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تین مرتبہ یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا یہ واقعہ صحیح ہے مورخین نے اس واقعہ کو صحیح قرار دیا تو خیر اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید کے ہاں لائے گیا بڑی خوشی سے آیا یہ یہ جو تھا عبیداللہ بن زیاد کے یہاں سے بڑا مجھے عزت ملے گی اکرام ہوگا تقریم ہوگی لیکن وہیں پر مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت حسین کے گھر کی خواتین یزید کے گھر میں گئیں تو یزید کے گھر کی خواتین کی اہو بقا کی آوازیں باہر لوگوں کو آ رہی تھیں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے اور یزید نے بھی اس بات کے اوپر عبیداللہ بن زیاد کو ڈھڑا کہ یہ تمہیں کس نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ تم حضرت حسین کو شہید کرو تمہیں تو صرف روکنے کا آرڈر کیا تھا شہید کرنے کا آرڈر تو میں نے نہیں کیا تھا یہ بات بڑے بڑے مورخین لکھنے پر مجبور ہیں کہ یزید نے حضرت حسین کو شہید کرنے کا آرڈر نہیں کیا تھا اللہ اکبر خیر اس کے اوپر یہ بڑا مایوس ہوا ابن زیاد کہ مجھے یہاں پر اکرام اور مہربانیاں اور تقریم تو کچھ بھی نہیں بلکہ الٹا رسوائی ہوئی ہے تو وہاں سے یہ چلا گیا اب لوگ اتراز کرتے ہیں کہ اگر یزید نے یہ نہیں کہا تھا تو یزید نے اسی وقت پکڑ کے اس کو سزا کیوں نہیں دی اس کا جواب بھی دیتا جاؤں میرے بھائیو ایک بندہ پوری ایک پوری ایک فوج کی کمانڈ کر رہا ہو پوری ایک فوج لشکر اس کے پیچھے ہو تو یقین جانے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ اس کو ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے ایک پریزیڈنٹ ایک پرائم منسٹر یا جو بھی سربراہ اس کو ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے اس کو پتہ اگر ہاتھ ڈالوں گا تو پھر کیا ہوگا ممکن ہے کہ اس کی فوجیں میرے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دیں زیادہ تر طاقت میں اگرچہ بظاہر بادشاہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات نیچے جو کمانڈر ہوتے ہیں جن کے پیچھے فوجیں جن کے ساتھ ہمیشہ فوجیں ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں وہ زیادہ پاور کے اندر ہوتا ہے بعض اوقات اسی ڈر سے بھی جیسے کہ اس کے اوپر اور بھی بہت سی دلیلیں پیس کی جا سکتی ہیں کہ حضرت عثمان غنی نضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ کتنی دیر حضرت علی نے ان لوگوں سے نہیں لیا کہ تو حضرت علی کے لشکر میں موجود تھے بدلہ کیوں نہ لیا اس لیے کہ جب ہم طاقت میں آئیں گے حکومت مضبوط ہوگی تو ہم ان سے بدلہ لے لیں گے یہی تو وجہ تھی لڑائی کی جنگ جمل اور جنگ سفین کی اسی وجہ سے لڑائیاں ہوئی تھی لیکن عثمان غنی کے قاتلوں کو حضرت علی نے پہلے کچھ بھی نہ کہا کیوں کیونکہ اس وقت ان کو پکڑنا نقصان اور خطرے سے خالی نہیں تھا تو اس وقت اس واقعے پر یزید بھی ابن زیاد کو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا خیر میرا اب مقصد یہاں پر یزید کو بیان کرنا نہیں کہ یزید کی میں وقالت کروں یا یزید کے لیے میں اس کے کوئی جنتی ہونے یا کچھ اور یہ ایک الگ موضوع ہے اور ایک طویل موضوع ہے بات کرنے کا مقصد کہ واقعہ اتنا سا تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آنکو قربلا کے میدان میں ہی بعض روایات میں کہ وہیں پر دفن کر دیا گیا بعض نے کہا نہیں کسی اور علاقے میں جا کر دفن کیا گیا اور اسی طریقے سے جو آپ کے گھر کی خواتین تھی ان کو بڑے عزت احترام کے ساتھ اکرام کے ساتھ مدینہ بھیج دیا گیا زین العابدین ایک آپ کے بیٹے حضرت حسین کے زندہ بچے تھے وہ بیمار تھے اس لیے قربلا کے میدان میں نہ اترے انہیں بھی جو ہے مدینہ کے اندر واپس انہی خواتین کے ساتھ بھیج دیا گیا اور تاریخ نے لکھا ہے کہ بڑے عزت احترام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا لیکن لکھنے والوں نے باز نے بڑے بڑے اس کے اندر جھوٹ بولے ہیں اور بڑی بڑی باتیں گھڑی ہیں اور بڑے رنگ بھرے ہیں اور بڑے تڑکے لگائے ہیں کہ جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اب آخری دو چار منٹ اس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں کہ میرے بھائیو ان سارے واقعات ان سارے غموں ان ساری تکلیفوں ان ساری پریشانیوں کے اوپر ہمیں اسلام نے ہمیں دین نے اپنے سینے پیٹنے اپنے رخصار پیٹنے اپنے سر پیٹنے کا حکم نہیں دیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول کہرشات فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول کا فرمان ہے صحیح بخاری باب الجنائز کے اندر اور حدیث نمبر 1294 اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے رخصاروں کو پیٹتا ہے وشق الجیوب اور اپنے گریبانوں کو اپنے گریبانوں کو چاہ کر لے ودعا بدعوال جاہلیہ اور جاہلیت کی پکار رگانے وارے فرمایا یہ ہم میں سے لئیس مننا بخاری ہے باب الجنائز ہے حدیث نمبر 1294 جہاں اٹھا کر دیکھ لو اللہ کے رسول نے ان سے کیا کہا ہے یہ یہ ہم میں سے یہ آلِ رسول اہلِ بیت سلو علیہ رسول سلو علیہ نبی نبی سے محبت کے دعوے اہلِ بیت سے محبت کے دعوے حسین سے محبت کے دعوے آلِ رسول سے محبت کے دعوے لیکن حقیقت اللہ کے رسول کیا برماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا یہ ہم میں سے یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں کیونکہ اسلام اس بات کی اجازت اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی ہم کہتے ہیں ان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرنے والوں سے یہ بات سنو درہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرنے والوں سے ہم یہ بات کہتے ہیں حسین کا ماتم کرنے کی بجائے اور ظالموں یہ دو باتیں دو باتیں سمجھ لو ان ماتم کرنے والوں تک یہ پیغام اللہ کرے پہنچ جائے وہ پیغام یہ ہے نمبر ایک کہ حسین کی سیرت پر عمل کرو حسین کی حسین کی سیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزت احترام ہماری نتروں میں بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ ہم ان کی کوئی گستاخی کرنے والے معاذ اللہ معاذ اللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو بھائی جو ان کے مقام اور مرتبے ہیں جو ان کے مقام اور مرتبے ہیں اس کا تو ہم واللہ ایک ذرہ سا بھی اس کے برابر بھی نہیں ہیں ہم تو اس کے برابر بھی نہیں ہیں حضرت حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں تمہے اگر بننا ہے تو سینے پیٹنے کی بجائے WAN حسین نے اپنے بابا علی کے لیے ماتم نہیں کیے حسین نے اپنے بھائی حسن کے لیے ماتم نہیں کیے کیے حسین نے اپنے بڑوں کی شہادتوں پر ماتم نہیں کیے حسین نے صبر کیا ہے حسین نے عبادت اطاعت اللہ کے دین پر چل کے زندگی کو بسر کیا ہے حسین کی سیرت کو اختیار کر ظارم کہ حسین کربلا کے میدان میں بھی نماز پڑھ رہا تھا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں کربلا کے میدان میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہ ظارم اور یہ ظارم یہ حسین کا نام لینے والے حسین کے نام کے جھنڈے اٹھانے والے حسین کے نام کے عرم اٹھانے والے حسین 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 میرا ہے حسین کا میں ہوں جنت حسین کی ہے جنت مجھے ملنے والی ہے شیعوں کے واز ہیں اور ظارم حسین تیرا نہیں ہے تو حسین کا نہیں ہے حسین نمازی تھا تو بے نمازی ہے حسین عابد و زاہد تھا تیرے اندر عبادت زہر نہیں ہے حسین اللہ سے ڈننے والا تھا تو فاشیوں بے اہیائیوں میں ڈوبا ہوا تیرا تعلق کیا حسین سے تیرا حسین سے لینا دینا کیا ہے حسین تحجد گزار ہے حسین پانچ وقت کی نمازوں کا پابند ہے اور تو ظالم بھنگی چرسی شرابی زانی ڈرامے باز فلموں میں کام کرنے والا تھیٹروں میں کام کرنے والا ڈسکو کرنے والا تو حسین سے اپنے تعلق بناتا ہے تیرا حسین سے کوئی تعلق نہیں تعلق حسین سے ان کا ہے جو پانچ وقت کے نمازی ہیں حسین سے تعلق ان کا ہے جو تحجد گزار ہیں حسین سے تعلق ان کا ہے جو حسین کی صیرت پر عمل کرتے ہیں اور بات سمجھو گے نہیں سمجھو اور دوسری آخری بات وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ خون بہانے کا بڑا شوق ہے تمہیں خون بہانے کا بڑا شوق ہے آؤ دعوت دیتے ہیں آؤ دعوت دیتے ہیں بڑی ضرورت ہے خون کی واللہ ہے بڑی ضرورت ہے خون کی وہ فلسطینیوں کا خون بہ رہا ہے وہ فلسطینیوں کے بچوں کا خون بہ رہا ہے وہ فلسطین کی عورتوں کا خون بہ رہا ہے وہ بیت المقدس ہمیں آوازیں دے رہا ہے قبلہ اول تمہیں آوازیں دے رہا ہے آج عراق افغانستان ایران عراق افغانستان اور یہ فلسطین تمہیں آوازیں دے رہے ہیں خون دینے کا شوق ہے تو آؤ آؤ جاؤ اسلام کے دفاع کے لئے اپنے خون بہاؤ جاؤ اپنے پیٹھوں پر اپنے سینوں پر اپنے وجود کے اوپر کھاؤ وہ باہر جا کے کھاؤ وہ آنے والے فائر کھاؤ جا کر وہاں پر آؤ وہاں پر چلیں وہاں کافروں کے دان کھٹے کریں جو کام کرنے والا ہے وہ کریں اور تم نے پوری امت کو تقسیم کر رکھا ہے یکم سے نو تقسیم پیٹھنے خون نکالنے اور ہائے حسین ہائے حسین نہیں حسین کی صیرت کو زندہ کرو حسین کی صیرت کو تم لاکھوں میں نہیں تم کروڑوں میں ہو اگر تم کروڑوں یہ ارادہ کر لو اسلام کا دفاع کرنا ہے حسین کی صیرت پہ چلنا ہے حسین کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے تو پھر آؤ جمع ہو جاؤ تم کروڑوں کے اندر ہو تم کروڑوں ذرا اپنا روح ادھر پھیلو اللہ کی قسم تم کروڑوں جمع ہو کے روح ادھر پھیلو گے تمہیں دیکھ کر ہی کافر گھبرا جائے گا انشاءاللہ تمہیں دیکھ کر ہی کافر گھبرا جائے گا لیکن یہ کام کرنے کو کبھی تیار نہیں ہوں گے کبھی تیار نہیں ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمیں حق بات پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہمارے اندر جو غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں ہم دعا کرتے کہ اللہ ان ساری غلط فہمیاں کو ہمارے دل و دماغ سے نکال دے اور ہمارے مسلمانوں کو حق بات سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ان کے اندر جو کمیاں کتائیاں ہیں ان کو ختم فرما دے اور حق بات سمجھا دے اور حق پر جینا حق پر مرنا یہ ہمارا مشن بنا دے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ کچھ باتیں میں نے کوشش بڑی کیا واقعہ بڑا طویل تھا اور بھی بہت سی باتیں تھی لیکن جو کہ وقت بھی بہت ہو گیا اس لئے میں زیادہ اس کو برباد نہیں کر سکا جتنا مناسب ضروری تھا وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھ دیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے کافی کچھ آپ کو سمجھا گیا ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق دیں